مجھے یہ بتائیے کیسے شیخ صاحب کی امنیسٹری سکیم کامیاب رہی یا ناکام رہی اس لحاظ سے تو آپ شاید کہیں گے کہ ہم نے 112 روپے کٹھے کیے انہوں نے آدھ بھی نہیں کیے ناکام ہو گئی امنیسٹری سکیم لیکن اب آج یہ فواد چودری صاحب کی ٹویٹ تھی اور اس پر اگروں نے کہا کہ ایکشن شروع ہو گیا ہے مسلم نیون کے سینیٹر چودری تنویر کی تقریباً سات ہزار کنال رازیز پر مجتمع جو بے نامی جائدہ تھی وہ پکڑے گئی ہے اور جو ایکشن کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے انہوں نے یہ کہا تو اس لحاظ سے تو شاید جو وعدہ حکومت نے کیا تھا کہ اگر آپ ڈیکلیئر نہیں کریں گے تو پھر حکومت حرکت میں آئے گی اور ہم آپ کو پکڑیں گے شاید اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھنے کامیاب ہے ناکام ہے جی دیکھئے میں سمجھتا ہوں اگر کامیاب نہیں رہی لیکن پھر بھی یہ ضروری تھا میں اس کی فیور میں ہوں جو انہوں نے امنیسٹری دیئے میں اس وقت بھی فیور میں تھا حالانکہ دیکھئے ہم نے جو اپنے پیسے بائیٹ بنائے ہیں یا جو ہم نے اپنی پونجیاں بنائی ہیں تو تیس فیصد ٹیکس بڑا ہے آج کے لوگوں کو دو تین فیصد سے مکہ مل رہا ہے لیکن میں تب بھی فیور بھی ہمارے ساتھ لائنساب ہی ہے ہمارے وقت میں اسد عمر یہ کہتے تھے کہ جو ٹیکس نہیں پی کرنے والے چور ہیں ان کو فیدہ دیا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ملک کے مفاد کے لیے اگر ان کو فیدہ دیا جا رہا ہے اور ہمیں لقصان بھی ہو رہا ہوا کہ ہم نے زیادہ پہلے ٹیکس بڑا تب ہی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اب بھائیٹ ہونا چاہیے لوگوں کو اکانومی میں آنا چاہیے تاکہ کام شروع ہو میں پہلے بھی فیور میں تو آپ بھی فیور میں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ اگر صرف اپوزیشن والے کو پکڑیں گے ملک میں اس وقت ملک بات کمپلیٹ کرنے کے ملک میں اس وقت چار ہزار چار ہزار ارب روپے سالانہ کی کرپشن ہو رہی ہے یہ میری فگر کئی بار عمران خان صاحب نے جنسوں میں ریپیٹ کی ہے چار ہزار ارب روپے ملک کی اکانومی کا آٹھمہ حصہ کرپشن ہو رہی ہے جس میں سمگلنگ بھی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے جس میں مرس اپروپرییشن بھی ہے جس میں جو لیٹ ہو رہے ہیں اور جو یہ جو لیٹ منصوبے ہوتے ہیں وہ بھی نقصان ہے لیکن ہم کو سب کو ٹھیک کرنا ہے